عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلى علیہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ الدائمت الباقیت الابدیت وعلى آدائہم وقاتلیہم وغاس بی حقوقہم اجمعین من العانا الى قیام عام الدین اما بعد فقد قالا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرم ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا بل خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی اریدو ان آمرا بالمعروف وانہانی المنکر وانہ سیرہ بسیرت جدی وابی سلاوات پڑھنے بر محمد وعال محمد عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر یہ نورانی کلمات جنہیں سرنامہ سخن کے طور پر قیرات کیا ہے اور کل کی گفتگو میں میں نے ارز کیا تھا کہ قیامِ کربلا کے اسباب وجوہات اور بنیادی اور ابتدائی ترین مقصد جو سید الشہدہ کے پیش نظر تھا وہ اپنے ان کلمات میں بیان فرمایا ہے میں نہ فتن و فساد کے لئے نکلا ہوں اور نہ ہی شرنگیزی کے لئے نکلا ہوں بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے نکلا ہوں اصلاح کس طرح فرمائیے گا ارشاد ہوتا ہے اور سماج اور معاشرے کو بڑائیوں سے روکنا چاہتا ہوں گویا وہ خرابیاں جو سیرت پیغمبر اور سیرت علی مرتضی سے بغاوت کے نتیجے میں امت میں پیدا ہو چکی ہیں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور اس روش اور اس سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں اصلاح کے لئے حسین ابن علی نے قیام کیا اصلاح کہتے ہیں صدھار لانے کو کسی بگاہ کو درست کرنے کو کسی خرابی کو ٹھیک کرنا یہ اصلاح کہلاتا ہے امت جد کی اصلاح کے لئے حسین نے قیام کیا تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے ابھی پچاس سال پورے نہیں ہوئے ہیں امت میں وہ کونسا انحراف کونسا بگاہ کونسی کجروی پیدا ہو گئی ہے جس کی اصلاح کے لئے حسین کو اتنا بڑا قدم اتنا عظیم قیام کرنا پڑا ایک سلوات پڑھ لیجے برمحمد علماء ایک اور سلوات پڑھ لیجے برمحمد علماء تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جس اصلاح کے لئے حسین قیام فرما رہے ہیں وہ اصلاح کون سے انحراف کی ہے کون سے بگاہ کی ہے وہ دین وہ شریعت جو قیامت تک کے انسانوں کے لئے ذریعہ نجات ہے اسلام آخری دین ہے آخری شریعت ہے قرآن آخری کتاب ہے پیغمبر اکرم آخری رسول ہیں آپ کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی شریعت آئے گی نہ کوئی آسمانی کتاب لہذا قیامت تک کے انسان اگر نجات پائیں گے تو وہ صرف اور صرف نجات کا ایک راستہ ہے وہ ہے دین اسلام وہ شریعت جسے پیغمبر اکرم چھوڑ کے جا رہے ہیں جس شریعت کا کام قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت ہے اور ہدایت کے بعد دنیا اور آخرت میں نجات ہے تو اس دین میں ایک سلوات پڑھئیے برمہم مجھو ایک اور سلوات پڑھ لیجیے تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جس دین اور شریعت کا کام قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات ہے یعنی قیامت تک جتنے انسان اب آئیں گے ان سب کی نجات کا ایک ذریعہ ہے وہ ہے شریعت محمدی دین اسلام اس کے علاوہ نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور وہ دین پچاس سال میں ایسے انحراف کا شکار ہو چکا ہے کہ جس کی اصلاح حسین اپنی شہادت اور قربانی دیے وغیر نہیں کر سکتے اتنا بڑا انحراف کون سا ہے جو پیدا ہو گیا ہے اور یہی قربانی حسین کی اصل اہمیت رکھنے والی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ سید الشہدہ نے اپنی شہادت پیش کر کے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے وہ راستہ محفوظ کر دیا جو انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہے سلوات پڑھ لیجئے برمحمد وعالمہ آئیے تو سید الشہدہ کا احسان عالم انسانیت پر یہ ہے کہ آپ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لئے اس راستے کو محفوظ کر دیا اسی لئے کہا جاتا ہے حسین ابن علی کا احسان کسی مسلک کسی فرقے پر نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت پر ہے اگر یہ قانون نہ بچتا تو آج نجات کا کوئی راستہ انسانوں کے پاس نہ ہوتا تو وہ کجرنی کیا ہے وہ خرابی اور انحراف کیا ہے جس کی اصلاح کے لئے حسین قیام کر رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے آیا اس سماج اور معاشرے میں جب حسین قیام فرما رہے تھے اس میں کیا امت نے نماز پر نہ چھوڑ دی تھی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو نئی صاحب نمازی تھے قرآن پر نہ چھوڑ دیا تھا کہ نئی صاحب قاریان قرآن تھے حفظ قرآن کرنا چھوڑ دیا تھا کہ نہیں حافظان قرآن تھے روزہ ترک ہو رہا کہ نہیں روزہ رکھنے والے تھے حج ہو رہا تھا جب حسین مکہ چھوڑ رہے تھے تو مکہ حاجیوں سے چھلک رہا تھا حسین جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو مکہ میں حاجی عالم اسلام کے گوش و کنار سے جمع ہو رہے تھے اور حسین ابن علی این موسم حج میں مکہ چھوڑ رہے ہیں بہت بہت سوال ہے سید الشہداء یا عبا عبداللہ یہ امت جو مکہ میں کرنے آ رہی ہے حج وہ آپ کے نانا کی بتائی ہوئی شریعت ہے آپ کے نانا کا بتایا ہوا دین ہے امت جو عمل کرنے آ رہی ہے اسے آپ عمرے سے بدلنے کے بعد کربلا روانہ ہو رہے ہیں کیوں آخر بڑا سوال ہے جو آئے ہیں حج کرنے وہ حج بھی کریں گے نماز بھی پہیں گے طواب بھی کریں گے قرآن بھی کریں گے سب کچھ تو کریں گے آپ بھی رکی ہے نا آپ کیوں جا رہے ہیں حج چھوڑ کر شاید سید الشہدہ نے این موسم حج میں مکہ چھوڑ کر امت کو یہی بتانا چاہا ہے کہ جس معاشرے میں نماز بھی پری جا رہی ہو حج بھی ہو رہا ہو روزہ بھی رکھا جا رہا ہو تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہو مگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت مر جائے جس معاشرے میں یزید جیسا فاسق مسند خلافت میں آ جائے یعنی جس معاشرے میں ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت نہ ہو اس سماس کا روزہ روزہ نہیں حج حج نہیں تلاوت تلاوت نہیں سلوات پر محمد و آل محمد اس لیے کہ اللہ نے دین کو رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ انسان اپنے شرف انسانی کی حفاظت کر سکے انسان بلندیا حاصل کرے کمال حاصل کرے اس سماس کا سب سے وڑا انحراف یہ تھا کہ اس نے عزت اسلام کا وہ راستہ چھوڑ دیا تھا جس کے لیے اللہ نے شریعت اسلام کو نازل کیا ہے شریعت کا اصل حدف انسان اپنے شرف انسانی کو پہچانے اپنے تاج اشرفیت کو سنبھالے اپنے وقار کا سودا نہ کرے اس لیے دین ہے بھئی اس مجمع میں موجود ہر بچہ اس بات کا وہ خوبی واقف ہے کہ شریعت اس لیے تو نہیں رکھی گئی کہ اللہ ہم سے دین پر عمل اس لیے کرا رہا ہے کہ اس میں اس کا فائدہ ہے اللہ کا فائدہ ہے اگر ہم نمازیں پڑھیں باجبات پہ اگر ہم عمل کریں تو اللہ کو فائدہ ہوگا اس سے ہم حرام سے بچیں تو کیا اللہ کا فائدہ ہے سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ فائدہ اسے چاہیے ہوتا ہے جس کے یہاں نفذیں ضرورت پایا جاتا ہو مجھے پتا ہے یہاں بات ضائع نہیں جائے گی فائدہ اسے ہوتا ہے جس کے یہاں نفذیں ضرورت پایا جاتا ہو وہ بینیازہ مطلق ہے اسے نہ کسی کے سجدوں کی ضرورت نہ کسی کی عبادت کی ضرورت نہ ہی کسی کے روزوں کی ضرورت ایسا تھوڑی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی فرما برداری کرنے لگے تو اللہ جو پہلے سے عزت مطلقہ کا مالک ہے اس کی شان میں کچھ اضافہ ہو جائے گا نہیں وہ تو پہلے سے عزت مطلقہ کا مالک ہے اللہ زیادہ پاورفل ہو جائے گا نہیں صاحب نہیں صاحب اگر دنیا میں کچھ لوگ اللہ کا نام لینے لگے وہ کوئی دنیاوی رہبروں کی طرح تھوڑی ہے دنیاوی لیڈروں کا آپ دیکھتے ہیں نا اگر کچھ لوگوں کا سپورٹ حاصل ہوتا ہے تو طاقت میں بنتا ہے آدمی اپنے محلے سے وارڈ ممبر کا الکشن لنا شروع کرتا ہے محلے والوں کے ووٹ مل گئے ساتھ ملا تو وارڈ ممبر بن گیا اور سرکل بڑھا تو ایم پی بن گیا تو جتنا جتنا لوگوں کا سپورٹ ملتا جاتا ہے آدمی پاورفل ہوتا جاتا ہے اور یہی کوئی اسٹنگ آپریشن والے خفیہ کیمے سے کچھ ایسی فلمیں بنانے جس سے پبلک کے سامنے آ جائے اگلے الیکشن میں زیرو یعنی جس طرح طاقتور ہوا تھا ویسے ہی وہ اس کی طاقت چھن جاتی ہے عوام کے سپورٹ نہ سپورٹ سے اللہ دنیاوی رہبروں کی طرح نہیں ہے وہ تو پہلے سے عزت مطلقہ کا مالک ہے کسی کی اطاعت اس کی شان میں اس کے جاہے جبروت میں اس کے کمال میں اس کے عروج میں اس کی ملکوتیت میں کوئی اضافہ نہیں کرتی اور روے زمین پہ جتنے کچھ اللہ کا نام لینے والے ہیں بھی بیچارے وہ بھی سب اگر کافیروں کے ساتھ مل کے اللہ کا انکار کرنے لگیں گویا زمین پر اللہ کا ایک بھی طرف دار ایک بھی سپورٹر نہ رہے تو کیا اللہ کمزور ہو جائے گا خدا نخواستہ تو نہ تو ہماری اطاعت اسے فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ ہی ہماری نافرمانی اس کا کچھ بگار سکتی ہے اس نے کہا بندگی ہم نے رکھی اس لیے ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے جس دن سمجھ جاؤگے تو جان لوگے کہ عبادت اس لیے رکھی ہے تاکہ تمہیں بلندیاں تاکھی جائے تمہیں وہ راہ سمجھایا جائے اپنی عزت نفس کو پہچانو اپنے شرف انسانیت کو بلند کرو یہی سجدہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اور پیشانی نیاز کو سجدے میں جھکا دیتا ہے تو سجدے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو پیشانی سجدے میں رکھی ہے اس پیشانی میں جو دماغ ہے عقل اس ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے جب سجدے میں سر رکھو تو ذہن میں یہ بات راسخ کر لو کہ کائنات میں بس ایک ذات ہے جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے اپنی عزت کو پہچانو ایک ذات جس کے آگے سر جھکنا چاہیے اور جب یہاں سے سر اٹھاؤ تو اتنے بلند ہو جاؤ اتنے بلند ہو جاؤ کہ تمہارا سر نو کے نیزہ پہ جائے تو جائے مگر کسی ظالم کے آگے جھکتا نہ دینا مگر کسی ظالم کے آگے سجدہ اروج اتا کرتا ہے انسان کو سجدہ بلند کرتا ہے سجدے سے سر اٹھاؤ تو اتنے بلند ہو جاؤ کہ نہ کوئی ظالم تمہیں جھکا سکے نہ کوئی سکمبر تمہیں جھکا سکے نہ کوئی طاقت تمہیں جھکا سکے نہ کوئی اقتدار والا تمہیں جھکا سکے اتنے بلند ہو جاؤ کہ سر نوکہ نیزہ پہ جائے تو جائے مگر کسی ظالم کے آگے جھکتا نظر نہ ہے اس شرف کو بھلا دیا تھا جو اصلہ انحراف تھا اس امت کا وہ یہ تھا وگرنہ سید الشہدہ اسی راز عزت کو بیدار کرنے کے اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا آپ سب سنتے ہیں پر شہزہ پہ بیٹھ کر کربلا اس واقعے کا نام ہے جس سے جب کوئی آگاہ ہوتا ہے تو گویا کتاب کربلا کے پہلے ورح پر جو کلمہ سید الشہدہ کا لکھا ہے وہ یہی ہے الموت اولا من رکوب العار دنیا کے کسی بھی انسان کو جب کربلا سنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ فکرہ سنایا جاتا ہے کہ حسین نے لاکھوں کی فوج میں کھڑے ہو کر تنہ تنہا یہ اعلان کیا تھا کہ عزت کی موت زندگی سے بہتر ہے اور یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں بھی ساری دنیا کو سنانا چاہیے تھا فرش حضاء حسین کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو مسجد میں آنے کے لیے یہ فرش صرف ہمارے لیے نہیں تھا صاحب یہ ساری انسانیت کے لیے تھا اس لیے کہ عزت طلبی وہ چیز ہے کہ جس میں نہ قوم کی شرط ہے نہ قبیلے کی شرط ہے نہ مسلک کی شرط ہے نہ قومیت کی شرط ہے کائنات کے جس انسان سے آپ پوچھیں یہ سوال لے جائیں اس کے پاس کہ عزت سے جینا چاہتے ہیں یا زلین ہو کر تو کسی بھی قوم و قبیلے کا آدمی ہو جواب یہی ہوگا کہ ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں چونکہ عزت انسانی مزاج اور طبیعت کی فطری طلب کا نام ہے کوئی زلین ہو کے جینا نہیں چاہتا ہر انسان فطری طور پر عزت کا خانہ ہے وہ لوگ بھی عزت کے طالب ہوتے ہیں صاحب جو عزت والے کام نہیں کرتے وہ لوگ بھی عزت کے طلبگار ہوتے ہیں جو عزت والے کام نہیں کرتے اجازہ دیکھیں فطری بات ہے جو بدماش ہوتا ہے علاقے کا گھنڈا جسے ممبیہ زبان میں بھائی کہتے ہیں بھائی گیری کرنے والا تو جب وہ بازار سے گزرتا ہے آپ دیکھتے ہیں بازار سے گزرتا ہے تو بیچارے غریب دکاندار ریڑی والے سبزیاں بیچنے والے اس کی گھنڈا گردی کو جانتے ہیں ہفتہ وصولی کرتا ہے تو سب اسے سلام کرتے ہیں بھائی سلام علیکم بھائی سلام علیکم اور وہاں کی زبان سلام ٹھوکتے ہیں اس کو ہے تو اب جو اس کے آس پاس چلتے ہیں دس بیس لوگ تو ہر ایک کی طرف اکر کے دیکھتا ہے اور نظروں نظروں سے یہ کہتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں میری کتنی عزت کر رہے ہیں لوگ جدھر سے جاتا ہوں میں یار جہاں سے گزرتا ہوں لوگ سلام کرتے ہیں لوگ احترام کرتے ہیں اگرچہ عزت والا کام نہیں کر رہا ہے مگر عزت کا خواہاں ہے اور یہ لوگ بھی اس کی عزت نہیں کر رہے ہیں یہ اس کو در کی وجہ سے سلام کر رہے ہیں مگر یہ اسے عزت سمجھ رہا ہے چونکہ اپنی اس فطرت کو تسکین دینا چاہتا ہے آج ہاتھوں میں طاقت ہے کل کوئی دوسرا بدماش ہاتھ پیر توڑ دے تو کوئی اس کی طرف کو تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا کام عزت کا نہیں کر رہا لیکن عزت فطری ضرورت ہے انسان کی ہم اسی لیے فرشِ عزا بچھاتے ہیں اور یہ فرشِ عزا بنیادی طور پر اسی لیے بچھایا گیا کہ یہاں ساری قوموں کے لوگ آئے یہاں ہر وہ انسان آسکتا ہے جو عزت سے جینا چاہتا ہے اس لیے کہ ہماری ذمہ داری تھی ہم زمانے کو بتاتے اگر عزت سے جینا چاہتے ہو تو عزت کی درسگاہ مجلسِ عزا ہے جہاں یہ پیغام سنایا جاتا ہے کہ عزت کے لیے اگر گلہ کٹانا پڑے تو حسین کی طرح گلہ کٹا دو گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو بچوں کی قربانی دینا پڑے تو دے دو مگر ظالموں کے آگے جھتے نظر نہ ہو یہ سب سے بڑی عزت کی درسگاہ ہے مگر افسوس کہ ہم نے آج اس مجلسِ عزا کو اپنے تک محدود کر لیا ہے یہ مقامِ افسوس ہے ہمارا کام تھا پوری انسانیت کو اس مجلسِ عزا سے جھوڑنا مگر ہم نے یہ کام نہیں کیا بلکہ آج ہاتھ ملتے ہیں کہ بھئی افسوس کل تک جو آتے تھے وہ بھی اب نہیں آتے تو یہ جو ہمارا شکوا ہے کہ کل تک جو آتے تھے وہ بھی اب نہیں آتے کبھی سوچا ہے کہ دشمن تو کام کر ہی رہا ہے فرش عزا سے دور کرنے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی کچھ ایسی بدہتیاتیاں کی ہو ہم اپنے بارے میں بھی سوچنے کی ضرور ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنے مزے میں جبا دیا ہو کہ ہمیں یہ پرواہی نہ ہو کہ جو سننے مجلس آ رہا ہے وہ کیا پیغام لے کے جائے گا اس لیے کبھی اپنے بارے میں بھی سوچنا ضروری ہے ہمارا کام تھا مجلسِ عزا سے انسانیت کو جھوڑنا حسین کی بہن سینب نے زندانِ شام سے رہا ہوتے ہی سب سے پہنے مجلسِ عزا کا فرش بچھایا کیوں بچھایا جب یہ سوال ہم سے کیا جاتا ہے ہمارے طبقے سے تو ہم ایک جواب دیتے ہیں صاحب وہ جواب ہمارا جواب ہے یعنی ہماری ستھے عقل کا جواب ہے وہ زینبِ کبرہ کا جواب نہیں ہے ابھی مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ زینب نے مجلسِ عزا کی بنیاد اس لیے رکھی تاکہ میرے بھئیہ کا نام باقی رہے میرے بھئیہ کا نام باقی رہے ہم کہتے ہیں کیونکہ حسین نے کربلا میں قربانی دی مجلس اس لیے رکھی زینب نے تاکہ بھئیہ کا نام رہے یہ میں نے عرص کیا کہ یہ ہماری ستھے عقل کا جواب ہے زینب کا جواب نہیں ہے یہ اس لیے کہ اس زینب کو بھئیہ کا نام کی فکر کرنے کی ضرورت نہ تھی صلوات پڑھئے بر محمد عالمان کہ جس زینب کو یہ معلوم ہے کہ وہ صادق الوعد اپنی کتاب میں وعدہ کر چکا ہے اسکرونی اسکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو وہ رب اس حسین کا ذکر تو مٹنے دے ہی نہیں سکتا کہ جس نے ذکر الہی کو زندگی عبدی عطا کر دی مدر زینب کا مقصد کیا تھا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ستھے عقل پر رکھ کے جواب دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ دیکھیں اگر ہم کبھی کوئی کام کراتے ہیں دین کا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کام کرایا ہے تو نام بھی باقی رہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ہم انسان ہیں مولانا تیزیب الہسن صاحب قبلہ ہمارے برادر عزیز بہت سے کارہائے خیر کرتے ہیں لیکن جو مخیرین مدد کرتے ہیں تو ان کے نام کا قطبہ لگایا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے انسان نے کام کیا ہے تو نام بھی ہونا چاہیے ہمارے آباؤ اجداد نے اگر سو سال پہلے بھی کسی امام بارے میں پیسے کا چندہ دیا تھا اور اس پہ پتھر لگا ہوا تھا تو ہم رینیول کے بعد بھی وہ پتھر نہیں ہٹنے دیتے ہیں بھئی کام کیا ہے تو نام رہے انسان ہے ہم کوئی حرج بھی نہیں ہے مگر یہی جواب اگر ہم حسین کی مجلس عزا کے بارے میں دیں کہ کیونکہ حسین نے قربانی عدی تھی تو زینب یہ چاہتی تھی میرے بھائیہ کا نام باقی رہے زینب کا یہ نظریہ نہیں تھا زینب کا یہ نظریہ نہیں تھا کیوں اس لیے زینب نے مجلس عزا کی بنیاد کیوں رکھی اصلے وجہ یہ ہے کہ زینب یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ مجلس عزا کی بنیاد اس لیے رکھی زینب نے کہ زینب کو پتا تھا کہ میرے بھائیہ حسین کے نام میں کشش کیسی ہے دیکھئے آپ اپنا کوئی سبھی فنکشن رکھئے کوئی بھی پروگرام رکھئے آپ کو دعوت دینا پڑتی ہے بلانے جانا ہوتا ہے بلانے جانا ہوتا ہے ایک مجلس عزا وہ چیز ہے جس کے لیے نہ انمیٹیشن دینے کی ضرورت نہ گھر جانے کی ضرورت بس فرش عزا بچھا دیجئے ہر کوئی چلا تو ہے سلامات پڑے بار محمد وآلہ محمد آئیے تشریف لائیں ادھر آجئے سلامات پڑے بار محمد وآلہ محمد تو میں یہ حصہ کر رہا تھا کہ اصلے جو وجہ ہے زینب کبرہ کی مسجلس عزا کی وہ یہ ہے کہ زینب اپنے بھائی کے نام کی کشش کو پہچانتا ہے مجلس عزا وہ جگہ ہے جہاں کسی کو نہ ہاتھ پکڑ کر آنے کی ضرورت نہ دعوت دینے کی ضرورت نہ بلانے کی ضرورت فرش عزا بچھا دیجئے ہر قوم ہر مسلک کا انسان اس فرش پہ آنے کے لیے تیار ہے کیونکہ حسین کے نام کی کشش اور یہ میں بے وجہ نہیں کہہ رہا ہوں شیعہ علماء کا ایک ڈیلیگیشن پاپ جان پولے دو بھم سے ملا یہ پاپ بینڈیکیٹ سے پہلے ایک پاپ تھا ابھی میں سمجھتا ہوں نائنٹی سکس میں انتقال ہوا تھا پاپ جان پولے دو بھم ویٹیکن سٹی عیسائیت کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے نجف اشرف اور قوم مقدس کہ آپ علماء مراجے رہتے ہیں شیعہ علماء کا ایک وقت پاپ سے ملا اور پاپ سے جب تعریف ہوا کہ کون سے مذہب کون سے مسلک کے لوگ ہیں تو اس نے ایک بات کہی یہ ذکر ہے ایک جگہ پر شیعہ علماء کا ڈیلیگیشن ہے تعریف ہوا ملاقات ہوئی تو پاپ جان پول نے ایک بات کہی کہ دیکھئے صاحب آپ کے پاس شیعہ کے پاس کہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم ساری دنیا کو عیسائی بنا دیتے ہیں بھر فرمائیے گا لیسے آج بھی عیسائیت دنیا کا بڑا مذہب ہے سب سے بڑا مذہب دنیا کا عیسائیت ہے مگر ساری دنیا تو عیسائی نہیں ہے وہ اپنا مذہب پھیلانے کیلئے کتنی محنت کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو مشنریہ کتنا کام کرتی ہیں وہ جنگلوں میں جاتے ہیں بیابانوں میں جاتے ہیں آدی واسیوں کے بیٹھ جاتے ہیں اسکول بناتے ہیں کالیج بناتے ہیں ہسپیڈل بناتے ہیں ڈسپینسریہ کھولتے ہیں پھر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں دبے کچھلے انسانوں کو پیسہ دیتے ہیں پھر مذہب پھیلاتے ہیں مشنریہ کام کرتی ہیں تب جا کے ان کا مذہب پھر بھی ساری دنیا وہ کہتا ہے اگر وہ چیز جو تمہارے پاس ہے ہمارے پاس ہوتی تو ہم ساری دنیا کو عیسائی بنا دیتے ہیں کہا وہ کیا ہے کہا وہ ہے مجلسِ عزائے حسین اس لیے کہ یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے بس حسین کا فرش بچھا دیجئے مجلسِ عزا کا لوگ خود کھیچے چلے آتے اور جب کوئی اس طرح آ جائے تو پیغام پہنچانا کتنا آسان ہے تو جو کام وہ کرنے کی بات کہہ رہا ہے سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے مقصدِ حسینی کو اس طرح پہنچانا چھوڑ دیا ہو جس طرح پہنچانے کی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے اس بارے میں غور کرنے کی حسین کا راستہ عزت کا راستہ ہے مردانگی اور شرف کا آج دنیا میں ابھی ایک ٹیوٹر پہ کسی نے گستاخی کی اور ایک بات کا مزاق اڑانے کے انداز میں لکھا کہ آخر حسین کو ہوا کیا تھا کہ آپ لاکھوں کے مقابل میں بہتر کو لے کے چلے آئے اب یہ اعتراض آمیاز انداز میں اور یہ آج کا اعتراض نہیں ہے بہت پہلے سے اس تصور کو امت پیش کرنے کی کوشش کرتی مگر انہیں خبر نہ تھی کہ حسین جن کرداروں کو لے کے آ رہے ہیں ان میں طاقت کتنی ہے جس حسین کے ساتھ کل بہتر تھے آج اس حسین کے لشکروں کا اندازہ لگائیے تو دنیا حیرام رہ جاتی ہے جس کے ساتھ کل بہتر تھے آج جس طرف دیکھو حسین کا لشکر نظر آ رہا ہے لیبنان میں دیکھئے حضب اللہ حسین کا لشکر عراق میں دیکھئے حضد الشابی حسین کا لشکر یمن میں دیکھئے انصار اللہ حسین کا لشکر قاسم سلیمانی کے فوجی دیکھئے سپاہِ القص حسین کا لشکر حریہ الزمیر حماس کے جوان حسین کا لشکر جس حسین کے بہتر پہ اتراز تھا آج یہ اتراز کرنے والے دیکھیں ہر طرف حسین کا لشکر ہے اور ان حسینی لشکروں نے زمین کو آج کے یزیدوں کے پیروں کے نیچے اتنا گرم کر دیا ہے کہ کئی پیر جمالے کی ہمت نہیں سلوات پر یبر محمد اللہ علی 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 محمد یہ حسین اللہ علی محمد اسی لیے تو بے دیگری ہے اسلام اٹھا کے دیکھ لیجے آل محمد اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد ہر دور میں کم رہی ہے نا مگر دشمن کبھی ہماری طرف سے غافل کیوں نہیں رہا اس زمانے سے لے کے جب بغداد کی بیوار سادات اور محبان آل محمد کے خون کے گاروں سے تیار کی جاتی تھی اس دور سے لے کر اثر حاضر کے بہرین سیریا اور عراق تک کسی قوم کا لہو مسلسل بہرہ آئے سوال یہ ہے کہ یہ ظالم ہماری طرف سے غافل کیوں نہیں ہوتے نہ ہماری تعداد زیادہ نہ ہم نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہ ہم نے کسی پہ کبھی ذرہ بر ظلم کیا نہ کسی کو ستایا وہ پہلا دروازہ جو مدینہ میں جلایا گیا تھا اس دروازے سے نہ کسی پہ ظلم ہوا تھا نہ ستم ہوا تھا نہ کسی کے ساتھ نہ انصافی جہاں سے دنیا ظلم نے اپنے ظلم کے انتداء کی تھی اس دروازے سے تو کسی پہ ظلم نہیں ہوا تھا کسی پہ ظلم نہیں ظلم کا دور کی بات صاحب آج تک قرآن اس دروازے کا قصیدہ پڑھ کے کہہ رہا ہے یہ تو وہ دروازہ تھا جہاں سے یتیموں کو مسکینوں کو اسیروں کو رسک بہتا جاتا تھا اسی دروازے کا قصیدہ تو سوال یہ ہے کہ وہ چین سے کیوں نہیں بیٹھتے ہم سے اداوت کی وجہ کیا ہے صاحب حال محمد اور ان کے چاہنے والوں سے اداوت کی وجہ کیا ہے اگر مادی اداوتوں میں تلاش کرے آپ دیکھئے محبت اور اداوت دونوں جذبے ایسے ہیں جن کے لئے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے بے وجہ جس طرح محبت نہیں ہوتی اسی طرح بے وجہ اداوت بھی نہیں ہوتی اداوت دیہے کوئی روڈ پہ چلتا وہ آدمی پچاس آدمی آپ کے گھر کے دروازے کے ات فاس سے نہ ان سے آپ کو خاص محبت نہ اداوت چونکہ نہ وجہ اداوت پائی جاتی ہے نہ وجہ محبت جب کسی سے اداوت ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے بے وجہ نہیں ہوتی اگر اسباب عداوت تلاش کرے ہم تو مادی اور ظاہری وجوہات میں کوئی وجہ ہم سے اداوت کی نہیں بنتی ہے بھئی ایک قوم سے اداوت ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پاس دولت ہے اقتدار ہے حکومت ہے حاکمیت ہے تاریخ گواہ ہے کہ حکومت بھی ہمیشہ تمہارے پاس رہی ہمارے پاس نہیں رہی کسی قوم کی دولت اور سروت بیت المال اس سے اداوت کی وجہ ہو سکتے تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں قصر العمارے اور بیت المال بھی تمہارے پاس رہے ہمارے پاس نہیں تو نہ حکومت وجہ اداوت ہے نہ دولت اور سروت کے امبار وجہ اداوت ہے یہ کسی قوم کے پاس بہت بہت بڑا لاہر وضعہ ہو طاقت ہو اقتدار ہو تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے پاس تو بھی رشکر بھی نہیں رہے وہ بھی سکت تمہارے پاس رہے تو مارک کی وقت جو بھی آپ تلاش کریں گے کوئی ہم سے عدعوت کی وجہ نہیں بستی نہ حکومت نہ اقتدار نہ بیتنمان نہ ہی دھاؤ لشکر اس لیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں چھینہ جا سکتا ہے اور چھین لیا گیا ہم سے عدعوت کی وجہ وہ چیز ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ نے اس کا اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے آیت پر ہوں گا بچے بھی سمجھ جائیں گے اس نے کہا وَدْوَيْزُ وَمَنْتَشَارُ صلاحات پر یہ بار محمد وارے محمد ہم سے عدعوت کی وجہ یہ ہے نہ تو دولت نہ اقتدار سب کچھ چھیننے کے بعد بھی انہیں چین کی نیند اس لیے نہیں آتی کہ وہ دیکھتے ہیں جن سے سب کچھ چھین لیا گیا آج بھی زتنی کے دروازوں پر جھکتی ہے یہ انہیں کیسے چین کی نیند سونے دیں وہ جن کے پاس قصروں نے مارے تھے جن کے پاس آج بھی جگمگاتے محل ہیں ان کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا کل بنی امیہ کے چم چماتے جگمگاتے محل تھے جس میں برقی کم کمیں لہلہاتے تھے چم چماتے تھے جگمگاتے تھے وہ قصر الامارہ بھی جہاں یزیز سے ملنے جایا کرتا تھا ایک شخص ساتھ ساتھ ہال پار کر کے اتنے بڑے بڑے ان کے پاس محل تھے اور ایک طرف اہلِ بیتِ اتھار اور ان کے معمولی کچھے مکی مٹی کے مکانات تھے جن میں معمولی دیئے ٹھنٹے ماتے تھے آج وہ دیکھ کر حیران ہیں آج سب پورے پر ٹھیل بن گئے حسین کے دروازے پہ آج انسانیت کا سر جھکتا ہے سربلا کی طرف رما دماغ ہے روزہ اربعین یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بہتا ہوا انسانوں کا سمندر جو کربلا کی طرف رما دماغ ہیں نجف سے لے کے کربلا تھے انہیں چہن کی نین نہیں سونے دے سکتا ان کے پاس سب کچھ تھا مگر عزت آج عزت نے کبھی آلِ محمد ان کے چاہنے والوں کا دروازہ نہیں چھوڑا اور یہی وہ چیز ہے جسے دنیا آج دیکھ رہی ہے میں نے کل اشارہ کیا تھا جنہوں نے دشمنوں کے ساتھ سازش کا راستہ اختیار کیا وہ سب ایک ایک کر کے زلط کے کورے دان میں دفن ہو گئے اور جنہوں نے کربلا سے سبق لیتے ہوئے ظالموں سے مقابلے کا راستہ انتخاب کیا تھا آج بیالی سال ہو گئے ہیں حسینیت کا پرچم آج بھی بلند ہے آپ دیکھئے لہا وہ مردے بچھکن خمینی جس نے علل اعلان کہا تھا نہ ہم مغرب کے بلوک سے وابستہ ہیں نہ مشرق کے ہم صرف اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں جن کے ساتھ کل کوئی نہ تھا آج ان کی طاقت کا عالم یہ ہے ان کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ ایک بدمست آدمی اب سے چار سال پہلے جھومتا ہوا گھومتا ہوا وائٹ ہاؤس میں وارد ہوا تھا وہی احمق جو جا چکا ہے اتنی زلت کے ساتھ دنیا کا کوئی صدر مملکت نہیں نکالا گیا جتنی زلت سے اسے کیکا اٹھ کیا گیا ہے دھمکیاں کیسی تھی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اجاہ دیں گے مٹا دیں گے اور عالم یہ ہوا کہ زلت کے ساتھ اسے ٹھوکر مار کے نکال دیا گیا اور یہ عزت حسینی ہے جو اتنے تمتراخ سے آیا تھا اتنے دعوے کے ساتھ اس نے جاتے جاتے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے آج پرچن حسینیت کے علم بردار کے پاس ایک قاسد بھیجا جاپان کے وزیر آزم کو خط لے کے بھیجا کہ ان سے کہیے کہ ہم سے بات کر لیں دیکھئے بات ایسا بگڑیل اور خبیص دشمن بات کی بات تبھی کرتا ہے جب طاقت کا احساس ہو جاتا ہے ہم سے بات کر لیں اور یہ شیعت کی تاریخ ہے یہ کربلائیوں کی تاریخ ہے اس مردِ الہی میں کہ جو آج پرچن حسینیت کا علم بردار ہے اس نے خط کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جس کے دروازے پر وائٹ ہاؤس میں بڑے بڑے صدور مملکت پریسیڈین لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے کے لیے موقع مل جائے ہمارے ہندوستان آیا تھا نمستے ٹرمپ پہ کروڑوں روپے اس غریب ملک میں خرچ کر دیے گئے تھے ہماقتوں کے دروازے ہماقتوں کا ایک دریا ہر طرف بہہ رہا تھا ایک بےوقوف انسان کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا تھا آج دنیا نے اوقات دیکھ لی جس کے دروازے پہ دنیا لائن لگاتی ہے ہمیں ملاقات کا موقع مل جائے بات کا موقع مل جائے وہ عرض کر رہا تھا خط لک کے بھیجا ہم سے بات کرنے چھوہ تک نہیں لے تلکھو گا رکھ لو اور جا کے اس سے کہہ دینا کہ ہم سے بات کرنے کہ لائق نہیں سمجھتے یہ ہے وہ مردانگی جو حسین نے کربلا سے سکھائی قوموں کو اور یہ آج کا جواب نہیں ہے یہ وہی جواب ہے جو ابن زیاد کو کربلا سے حسین نے بھیجوایا تھا ابن زیاد میں بھی عمر ساتھ کے ذریعے حسین کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کوفے آ کے بات کر لیں یہ جواب حسینیت کا جواب حسین نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس سے بات کریں آج تاریخ اپنے آپ کو دہر آ رہی ہے یہ مردانگی کربلا عزت اور مردانگی کا راستہ کہ دنیا نے نہیں دیکھا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے دنیا جنہوں نے غلامی کا راستہ اختیار کیا تھا وہ ایک ایک کر کے زلت کے کورے دان میں دفن ہو گئے آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے اسر حاضر میں مصر کا فرعون حسنی مبارک دریائے نیل میں غرق ہوا یا نہیں یہ میں پرانی داستان نہیں سنا رہا ہوں یہ اسر حاضر کی تاریخ ہے ماضی بیت کی بات نہیں ہے اور دیکھئے ایک بات کہہ دیتا ہوں کسی کو بری نہیں لگنی چاہیے اگر مجلس حضا کے فرش پہ آنے والے نوے پرسین جوانوں کو اپنے موجودہ حالات کے بارے میں خبر نہ ہو تو اس سے بڑی خرابی کوئی ہو نہیں سکتی بے خبر یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے جوانوں کو مجلس تو ہوتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہمیں باخبر رکھا جائے اس لیے کہ جو بے خبر ہو تو حالات کے بارے میں تو وہ اسٹین کیسے لے گا موقف کیسے اختیار کرے گا جسے خبر ہی نہ ہو کہ کربلا ہو رہی ہے تو وہ کربلا میں آنے کی سوچے گا کیسے تو موقف وہ لیتا ہے جسے حالات کا پتہ ہو سب سے بڑا ظلم ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں بے خبر رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں بے خبر مت رہی ہے حالات سے واقف رہی ہے حالات میں قدم وہی اٹھاتا ہے موقف وہی لیتا ہے اسٹین وہی اپناتا ہے جسے پتہ ہو جسے پتہ ہی نہ ہو موقف کیا اختیار کرے گا حسنی مبارک مصر کا بتیس سال مصر پہ حکومت کی ساری زندگی سپر طاقتوں کے تلوے چاٹے اور پھر زلت کے کگار پر ایسا گرہ کے دریائے نیل میں غرق ہو گیا عصر حاضر کا فیرون ڈوب گیا آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے تیونس کا حکمران زلت کے کورے دان میں دفن ہو گیا یہ جو بہار عرب کے نام سے عربی سپرنگ آئی تھی اس میں آپ نے یہ تماشا دیکھا اپنی آنکھوں سے کتنے چلے گئے اسی میں لیبیا کا وہ ملہون ڈکٹیٹر قذافی اپنی ہی قوم کے ہاتھوں زلت کے ساتھ مارا گیا مارا گیا ہے نہیں مارا گیا وہ ملہون جننات پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا ان جوانوں نے اس کی ناک سے اتنا خون نکالا کہ شکل بھی گار دی گئی آپ کے دیکھتے دیکھتے عراق کا خبیز ڈکٹیٹر اسے تو آپ نہیں بھول سکتے جسے دنیا شیر عرب کہتی تھی کیا شیر عرب یہ بدبخت جب اس کی طرف دار تھا یورپ کا میڈیا اسے آئرن مین لکھتا تھا مسلمانوں نے بھی خلیفت المسلمین جیسے القاب سے نوازا تھا بھولے تو نہیں نا ارے صاحب آپ کیسے بھول سکتے ہیں ایسے زالی کو بتیس سال جس نے کربلا میں حسین کا ماتم نہیں ہونے دیا وہی ملہون جسے شیر عرب کہا جاتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے زلت کے کورے دان میں دفن ہوا زلت کی موت مرا اچھا آپ کو یاد ہوگا جو میرے ہم عمر ہیں ہمارا بچپن تھا ہم نے اپنی ماں کو دادیوں کو گھر میں خواتین کو اپنے بزرگوں کو اس زمانے میں جانمازوں پر مسلوں پر یہ بددعا کرتے سنا تھا کہ پروردگار اس ملون کا بیڑا غرق ہو جائے اور یہ بددعا کرنا ہمارا حق تھا کیوں اس لیے کہ عراق میں مولانا یہاں تشریف فرما ہے عراق میں شیعت کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں سے اس ملون نے ایک دو یا چار جنازے نہ نکالے ہو آل حکیم سے کلو علماء قتل کیے ہوئے خاندہ نے بنی صدر کے پاکیزہ علماء کو زبا کیا گیا ایران عراق کی ناجائز جنگ میں ہمارے ڈھائی لاک آبید شب زندگار جوانوں کو قتل کر دیا گیا تو ہمیں حق تھا بددعا کرنے کا جس نے حرم حسینی پر بمباری کرائی جس نے ہر زلالت کی عراق میں جس کے ظلم کی داستانیں سن کے انسانیت تھڑا جاتی ہے تو ہمیں حق تھا اور ہمارے گھروں میں اس کے لئے بددعا ہوتی تھی مگر کبھی کبھی مسلح پہ بیٹھے بیٹھے جا نماز پر یہ خیال آتا تھا اتنا طویل عرصہ لگا غارت ہونے میں کہ کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا پروردگار اتنی بددعائیں کرتی ہے قوم اتنا لوگ تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اس ظالم کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہوتا یہ خیال آتا تھا مدت تک جیا لیکن یہ راز میری سمجھ میں اس دن آیا کہ اس میں اتنا وقت کیوں لگا یہ راز میری سمجھ میں اس دن آیا جب شیر عرب زمین کے ایک سوراخ سے پکڑ کے نکالا گیا زمین کے ایک سوراخ سے پکڑ کے جب کیمروں کے سامنے شک لائی تو وہ جھاڑی جیسی ڈاڑی میں چھپا ہوا چہرہ یہ بچوں کو دکھا دی جو ڈٹ جائیں جب اس زمین سے زمین کے سوراخ سے نکالا گیا تب یہ راز سمجھ میں آیا شاید قدرت آواز دے رہی تھی میرے بندے دعا کر کے کبھی مایوس نہ ہونا اس لیے کہ ہم دعاوں کو رد نہیں کرتے اور ہماری تو سلط ہی یہ ہے کہ ہم ظالم کو مارتے ضرور ہے مگر ہم ظالم کو مارتے ہیں پہلے ظلیل کرتے ہیں پھر مارتے ہیں پہلے آپ دیکھیں آپ فرض کیجئے فرض کیجئے اگر یہ ملون کسی فوجی اٹیک میں مارا جاتا کہیں گولی چلاتے ہوئے مارا جاتا کسی میزائل اٹیک میں مارا جاتا تو یہ احمق امت اس کے لیے کتنے فضائل گھر دیتی ہے لیکن قدرت کا انتظام دیکھئے ہم ظالم کو مارتے ضرور ہیں مگر پہلے ظلیل کرتے ہیں پھر مارتے ہیں ذلت کی موت اور یہ سابقے کر کے دشمن کے آلہکار تاریخ کے کڑے دان میں زفن ہو گئے اور جو نہیں ہوئے ہیں انہیں بھی اپنی مسند حکومت کے چولوں کے ہلنے کی آواز ساف سنائے دے رہے ہیں یہ نجیس خاندان جو مکہ اور مدینہ پہ مسلط ہے آل سعود اگر تخت حکومت کے چولوں کی آواز اتنا پریشان نہ کرتی تو ایک بے گناہ آلی مدین شیخ باقر النمر کو اس ظلم کے ساتھ قتل نہ کیا جاتا یہ قتل اس بے چینی کو بتا رہا ہے انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ بہت جلد کیا ہونے والا ہے اور اس مجمع میں انشاءاللہ سب کو میں یہ بشارت دیتا ہوں یہاں موجود ہر فرد انشاءاللہ انقریب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ حجاز مقدس کی عوام اس نجیس خاندان کو نہ تخت حکومت کے اٹھا کے فارس کی کھاڑی میں پھیک دے گی انشاءاللہ سلوات پریے بر محمد آل محمد عزت مردان کی اور شرف کا یہ راستہ جو حسین ابن علی نے ہمیں کربلا سے دیا ہم اسی راستے پر گامزن ہیں یہ وہی راستہ جسے دنیا دیکھ رہی ہے جان رہی ہے اس رازے عزت کو پہچان رہی ہے سکس پلس ون دنیا کی پانچ سپر طاقتیں ان کے ساتھ ایک اور جرمنی کو ملا لیا گیا تھا جب پوری دنیا کا پریشر تھا مملکت اسلامی پر ایٹیمک معاملے میں تو دنیا کی پانچ سپر پاورز جن کے آگے ہر کوئی جھکتا ہے ٹیبل کے ایک طرف بیٹھتی ہے پلس ون جرمنی کو ساتھ لے کر ٹیبل کے ایک طرف چھے طاقتیں بیٹھتی ہیں دنیا کی اور ایک طرف اکیلے حسین والے بیٹھتے تھے یہ عجیب موجزہ ہے یہ عجیب رازِ عزت ہے کہ کبھی بھی پوائنٹ دے کے نہیں اٹھے ہمیشہ پوائنٹ لے کے اٹھے جو جوان موجود ہے حالات سے واقف ہو سمجھ رہے ہیں اس بات کو یہ رازِ عزت نہیں تو کیا ہے اتنا پریشر اتنا پریشر کبھی جھکے نہیں اسی دور میں دیکھیں اپنے بارے میں اپنی خوبیاں بیان کرنا اور ہے لیکن اہلِ بیت نے ایک بات اور بتائی ہے وہ یہ ہے الفضلو ما شہدت دہیل آدھا سچی فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے جس کی دشمن بھی گواہی دے جارج گلےوے برطانیہ کی رسپیکٹ پارٹی اور برطانیہ کا پریسیڈنٹ ہے اور پہلے پارلیمنٹ کا میمبر آف پارلیمنٹ بھی تھا اب ہے یا نہیں مجھے خبر نہیں ہے ان دنوں اس نے لندن میں بہت بڑے کنوینشن میں اس وقت کہا تھا یہ بات جب پوری دنیا پریشر بنائے ہوئے تھی اس نے لندن میں بہت بڑے اجتماع میں یہ بات کہی تھی کہ میں یورپ والوں سے بھی کہتا ہوں امریکیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس قوم پر کتنا بھی تباہ بنا لو کتنا بھی پریشر ڈال لو نہ تو انہیں ایک قدم پیچھے ہٹا سکتے ہو اور نہ انہیں جھکا سکتے ہو اس لیے کہ ان کے پاس کربلا کا راستہ ہے ان کے پاس حسین کا وہ آشور کا عزت کا راستہ ہے کہ جب میں جھکنا نہیں جانتے ظلم کے آگے اس لیے کہ سید الشہدہ نے نرغہ آدھا میں گھر کے یہ کہا تھا جس حسین نے کہا ہی ہاتھ مِن نزللللہ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے یا کل کا نعرہ یا کربلا کا نعرہ آج جتنے بھی حریت پسند ضمیر افراد موجود ہیں دنیا بھر میں آج ان سب کی زبان پہ یہی نعرہ ہے ہی ہاتھ مِن نزلللہ یہ حسین کا نعرہ دنیا یزیدیت نے اپنی آخری کوشش کر کے ویکھلی مشرق وستہ میں دائش کسی معمولی آنڈھی کا نام نہیں تھا صاحب ہیلری کلنٹن اپنی کتاب The Hard Choices میں کھلے ہام لکھتی ہے وزیر خارجہ تھی اس دور میں لکھتی ہے کہ میں نے ایزے وزیر خارجہ دائش کو بنانے کے لیے دنیا کے ایک سو بیس ملکوں کا سفر کیا ہے ایک سو بیس ملکوں سے یہ دریندے جمع کیے گئے تھے اور یہ ایسی طاقت بن کے آئے تھے جنہیں امریک کی اسلاحہ ملا تھا سعودی کا پیسہ ملا تھا جاپان کی نئے موڈل کی ٹیوٹر کمپنی کی موڈرن ڈالیاں دی گئی تھی سب کچھ تھا ان کے پاس اور ان کی طاقت کے آگے حکومتیں لرز رہی تھیں ہمیں بھی کوئی لینہ دینا نہیں تھا بشار کی حکومت سے ساتھ مگر جب ان ظالموں نے روزہ زینب کبرہ کی طرف آنکھیں اٹھائیں آج بھی اطراف حرم زینبیہ میں مجھے بتایا ہے کچھ دوستوں نے ان دیواروں پر ان ملونوں کے نعرے سلوگن آج بھی لکھے ہوئے ہیں وائرلیس پر اطراف حرم زینب کبرہ میں وہ نجس دائشی وائرلیس پر رجس پر رہے تھے کہہ رہے تھے ابباس کہا ہو آو کہ ہم زینب کا روزہ گرانے کے لئے آگئے ہیں تب ہمارے جوانوں نے قدم رکھا اسی فرش عزا کی گود میں پلنے والے ایک مرد مجاہد سید حسن نصر اللہ نے بیروت کے چوراہے سے کھڑے ہو کر یہ کہا وہ بات جو میں نے عرض کی تھی کہ حسینیت یہ نہیں سکھاتی کہ یہ دیکھو مقابلے میں کتنے ہیں یہ دیکھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے آئے ہیں یہ نہیں دیکھا کہ ایک سو بیس ملکوں سے آئیں یہ دیکھا کہ ذمہ داری کیا ہے اور بی بی زینب کے حرم کی طرف مخاطب ہو کے خطاب بھی کسی اور سے نہیں کیا بی بی سے کیا کہا بی بی زینب کبرہ آپ کے ہاتھوں میں ایک بار رسن بن چکی ہے اب اپنے جیتے جی دوبارہ آپ کو اسیر نہیں ہونے دیں گے یہ وہ مردانگی کا راستہ اطراف حرم زینب کبرہ میں اب الفضل عباس بریگیٹ کے ان مجاہد جوانوں نے ان نجس دائشیوں کی اتنی لاشیں گرائیں خود بھی قربانیاں دیں ہیں مگر اتنی لاشیں گرائیں کہ ریپورٹ میں لکھا تھا کہ ٹرک بھر کے لاشیں ان کے ملکوں کو بھیجی گئی تھی افغانستان لاشیں ٹرک بھر کے بھیجی گئی اطراف حرم سے بھر کے سعودی عرب بھیجی گئی پاکستان اور ساتھ میں یہ لکھ کے بھیجا گیا کہ لو اپنی نجس لاشوں کو اپنی زمین پہ دفن کرنا یہاں ہم ان نجس لاشوں کو دفن بھی نہیں ہونے دیں گے اور جب ان کے پاؤں سیریا سے اکھڑے تو انہوں نے عراق کا روح کیا تھا یاد ہوگا آپ کو یہ بہت پہلے کی بات نہیں ہے ابھی کی واقعات ہیں عراق ایک نا پایا حکومت جس کے پاس نہ بھی مضبوط فوج تھی نہ تربیت یافتہ پولیس اور نتیجہ بھی یہ ہوا کہ چند ہی دن میں انہوں نے عراق کے ستر پرسینٹ عراقوں پہ قبضہ کر لیا ایک ایسی آن دی جسے کوئی روک نہیں سکتا تھا یہاں سے سمجھئے مرجعیت کی طاقت اور بصیرت ایک عراق کی سرزمین پر نجف اشرف میں خداوند مطال ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے حضرت آیت اللہ حل عزمہ سیستانی نجف اشرف کے ایک معمولی مکان میں رہنے والی یہ شخصیت دیکھئے دو ہزار تین میں عراق پہ حملہ کیا امریکہ نے اور دو ہزار گیارہ تک تقریباً آٹھ نو سال شیعیت کا خون عراق میں بہت بہایا گیا کبھی بغداد کبھی نجف کبھی کربلا کبھی سامرہ کبھی حرم سامرہ کتنا آٹیک ہوا کتنا خون بہا جوانوں کو جوش آیا ستر پرسینٹ عراق کے شیعہ اگر پلٹ وار کرتے تیس پرسینٹ لوگوں پہ تو عراق کا حال کیا ہو سکتا تھا مگر مر جائے وقت نے اس دور میں ہر روز اپنی قوم سے یہ کہا کہ دیکھو کتنا بھی خون بھائے جائے پلٹ وار نہیں کرنا ہے مقتدہ صدر جیسے سورماوں کو جوش آیا سمجھایا گیا کیونکہ مرجعیت کی نگاہیں جو دیکھتی ہے اسے ہر کوئی نہیں دیکھتا آٹھ سال خاموش بٹھایا پلٹ وار نہیں کرنا ہے وگر نہ ستر پرسینٹ آبادی کا خون روز بھائے تو پلٹ وار کر سکتے مرجعیت کی نگاہیں دیکھ رہی تھی اس لیے کہ امریکہ کا مقصد عراق پہ حملہ کر کے شیعوں کو اقتدار میں لانا نہیں تھا صاحب ان کا مقصد تھا ترکوں کو شیعوں سے لڑائیں شیعوں کو ترکوں سے کردوں کو سنیوں سے سنیوں کو کردوں سے پھر اپنی کٹ پتلی اقوام متحدہ میں ریزولیشن پاس کرائیں کہ یہ تینوں قومیں ساتھ نہیں رہ سکتی ایک علاقہ کردوں کو دے دیا جائے ایک سنیوں کو ایک شیعوں کو عراق جیسے پاورفل مضبوط ملک کو ٹکڑوں میں باٹنے کے لیے آئے تھے وہ تاکہ تیل اور گیس کی انرجی پر ہمیشہ کے لیے قبضہ ہو جائے جب چھوٹے چھوٹے قطرے قطر کی برابر ہو جائیں گے تو کچھ نہیں بگال سکتے عراق کی سالمیت میں نظر تھی مرجعی وقت کی کہا پلٹ وار کر کے دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے مگر جب حالات بدلے جیسے ہی دائش آئے تو نہ اب ایک سال نہ ایک مہینہ نہ ایک ہفتہ ایک ہفتہ بھی نہیں لگایا اور آرڈر جاری کیا جب یہ بھاگ کے آئے سیریہ سے تو جیسے ہی آئے آرڈر دیا مرجعے وقت میں جس نے آٹھ سال خاموش بیٹھنے کو کہا تھا اب اس نے آٹھ دن بھی نہیں لگائے آرڈر ہوا عراق کے جوانوں یہ ظالم عراق آ تو گئے ہیں مگر اب ان میں سے زندہ کوئی واپس نہ جائے زندہ کوئی واپس نہ جائے اور دنیا نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے سلام ان مجاہدوں پر ان جوانوں پر عراق کے ان غیرتدار ہشدشابی کے سورماوں پر کہ جنہوں نے عظمت کردار کا لوہ منوالیہ دنیا سے جیسا مرجعے وقت نے کہا کہ کر کے دکھایا ان جوانوں نے جب موسیل اور حرب کے محاصر پر آخری مارے کا لڑا جا رہا تھا اور موسیل ان حسینی جوانوں کے قبضے میں تھا پہرے میں محاصرے میں تو یہی دائش اس حالت میں آگئے تھے کہ انہیں بھاگنے کے راستے نہیں مل رہے تھے یہ ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پر میں نے اسی دور میں دیکھی تھی اب بھی شاید سرچ کرے تو مل جائے جب انہیں بھاگنے کے راستے نہیں مل وہی بترین درندے جنہوں نے بچوں کو زبا کیا تھا جنہوں نے جوانوں کو زبا کیا تھا انہیں پکاروں سے گردنے کاٹی تھی لاشوں کے سینے چیر کے کیمروں کے سامنے جنہوں نے دل چباہے تھے ہندہ جگرخارہ کی اولادوں نے اب یہ حالت ہوئی موسیل کے آخری محاص پر کہ بھاگنے کے راستے نہیں مل رہے تھے یہ حسینی جوان جن عورتوں اور بچوں کو موسیل سے نکلنے کا سیف راستہ رہداری دے رہے تھے ان میں دیکھا گیا ہے ویڈیوز میں کہ ان برکہ پوش عورتوں کے بیچ برکے اور اور کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں برکے اور اور کے ان عورتوں کے بیچ چھپ چھپ کر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ عورتوں کے بیچ چل رہے تھے برکہ اور کے مگر جو نہ عورت ہو نہ مرد ان کی چال پکرنا تو آسان ان کی چال پکرنا تو آسان ہے تو عراقی جوان انہیں چال سے پہچان لیتے تھے اور جب ان کی نقاب کشائی ہوتی تھی تو یہ تب دیکھا گیا ہے کہ جو جھاڑی جیسی ڈاڑی تھی بلکل کلین شیو اور باس کے تو لپسٹک پاورڈر تک لگے ہوئے تھے مولانا کوئی شاید اطلاع ہو چونکہ وہاں نجف اشرف میں ہے لپسٹک پاورڈر تک لگا کے عورتوں کے بیچ چھپ چھپ کے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے ہمارا کہنا یہی ہے دائس کے اندر اندوں سے تم میدانوں سے بھاگ رہے تھے ہمیں کوئی تاجب نہیں اس لیے کہ میدانوں سے بھاگنا تو تمہاری میراث ہے تمہارے بھاگنے پہ تاجب نہیں ہے ہمارے بھاگنے پہ ہمیں بھاگنے پہ حیرت نہیں ہے چونکہ بھاگنا تو تمہاری میراث ہے مگر یہ بھر کے اور کے بھاگنے کا ہنر کہاں سے سیکھا یہ قابل تحقیق ہے عزت حسینی کا پرچم بلند ہے میں عرض کر چکا آپ کی خدمت میں آج یہ پورا خطہ میڑی لیس جہاں برسوں سے نظام ظلم کا قبضہ تھا آج جدھر دیکھئے حسین کے لشکر نظر آ رہے ہیں پورا مشرق وستہ آج حسینی جوانوں کے قدموں کی دھمک سے ہل رہا ہے جب بچپن میں مجلس میں آتے تھے فرش عزا پر اور مسائب میں ہم یہ بات سنتے تھے میں اپنی حد تک بتا رہا ہوں شاید یہ خیال آپ کو بھی آتا ہوں جب میں کربلا کی ان ماں کا تذکرہ سنتا تھا مجلس میں بچپن میں کہ جن کے بارے میں یہ پڑھا جاتا تھا ممبر سے کہ کربلا میں ایسی ماں تھیں کہ جن کے جوان بیٹوں کے لاشے جب مقتل سے آتے تھے تو وہ سجدہ شکر کرتی تھی روتی نہیں تھی سجدہ شکر کرتی تھی پروردگار میری قربانی کو قبول کر تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی ماں کے جوان بیٹے کی لاش آئے اور وہ گریہ نہ کرے سجدہ شکر کرے یہ اس وقت بڑی حیرت کی بات تھی جب ہم بچپن میں مسائب سنتے تھے مگر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو کربلا کی ماں تھیں مگر ان ماں نے ہمیں آج بھی ایسی ماں دی ہیں آج بھی ایسی ماں دی ہیں میں اگر آنکھوں سے کلپس نہ دیکھتا تو آپ سے یہ بات نہ بتا رہا ہوتا حلمِ ذہنبِ قبرہ کی محافظت میں جو حسین ترین جوان قتل ہوتے ہیں بہرین، سیریا، عراق، لبنان، عراق جب ان جوانوں کی لاشیں ان کے گھر جاتی ہیں تو میں نے ان ماں کا جذبہ دیکھا ہے آج کوئی دنیا، کوئی قوم ایسی ماں پیش نہیں کر سکتی جیسی ہمارے پاس ہیں میں نے ان ماں کو دیکھا ہے بیٹے کی لاش آنے والی ہے مہلے میں بھیل جمع ہو چکی ہے ماں دروازے سے باہر آتی ہے ایک ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ ہے ایک ہاتھ میں شیرینی ہے یہ ماں آنے والوں کو شیرینی باٹتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے دعا کرنا اللہ میری قربانی کو قبول کرنے ایسی ماں کربلا نے ہمیں آج بھی دیں دعا کرنا اللہ میری قربانی کو قبول کرنے جب حسین جوان بیٹے کی لاش آتی ہے اور لاش کا چہرہ ماں کو دکھایا جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ ماں اپنے جوان بیٹے کا چہرہ دیکھ کر روتی نہیں بلکہ ایک جملہ کہا کہ میرے لال تیرا شکریہ کہ تُو نے مجھے فاطمہ زہرہ اور زینب کبرہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دیا بیٹا میں تیرا میرا دودھ حلال کرتی ایسے کردار مکتب کربلا میں پلتے ہیں ایسے کردار اسی زینب کبرہ کے کردار کے ساہے میں پلتے ہیں جس نے اپنے آن و محمد کی لاشوں کے بیچ بیٹھ کے سجدہ شکریہ دا کیا وہ زینب جو نہ کربلا میں اپنے بچوں کو روئی نہ شام و کوفہ کے راستے میں اپنے بچوں کو روئی اور نہ شام میں آپ کو پتا ہے ایک سال بعد یزید نے اہل حرم کو رہا کر دیا سید سجاد کو بلایا گیا حکموہ یزید نے بلایا ہے زینب نے بھتیجے کے گلے میں بانہیں ڈال دی کہ میرے لال اس ملعون نے تمہیں کیوں بلایا ہے سید سجاد نے دلاسہ دیا تسلیدی پھوپی اممہ اللہ پہ بھروسہ رکھیے بلایا ہے جانا ہوگا بھتیجے کو رخصت کیا زینب نے روایت کہتی ہے جب تک سجاد واپس نہیں آگئے زینب دروازہ زندان سے نہیں ہٹی وہ زینب ہٹ بھی کیسے جائے جس نے کل بھئیہ کو قصر نہیں مارا جب بھیجا تھا تو اٹھارہ جوانوں کو ساتھ کیا تھا حسین کے ساتھ اٹھارہ جوان بھیجے تھے پھر بھی دروازے سے نہیں ہٹی تھی تو آج تو بھتیجہ اکیل آ گیا ہے عجرکمل اللہ زینب دروازہ زندان پہ کھڑی تھی روایت کہتی ہے کچھ دیر بعد جب سید سجاد واپس آئے تو زینب نے پورے ایک سال بعد اپنے بھتیجے کی کلائیوں کو بغیر ہتکریوں کے دیکھا پہروں کو بغیر بیڑیوں کے دیکھا گنے کو بغیر توق کے دیکھا کمر کلنگر بھی اتار دیا گیا تھا پوچھا میرے لال کیا ہوا کیا بات ہے کہا پھوپی اممہ یہ ملعون ہمیں آزاد کر رہا ہے پھوپی یہ کہتا ہے چاہے مدینہ چلے جاؤ چاہے شام میں رہو کہا لادلے تم نے کیا کہا بیٹا تم نے کیا کہا کہا پھوپی اممہ میں نے کہا ہے میں اپنی پھوپی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا بتائیے پھوپی اممہ مدینہ جائیں گی یا شام میں رہیں گی نانا کے مدینہ کا نام سنا زینب کا دل ور آیا کہا سجاد زمانہ بیٹھ گیا نانا کا شہر چھوٹے بیٹا جائیں گے تو ہم مدینہ ہی مگر اس ظالم سے کہو جب سے میرے بھائیہ کو قکل کیا گیا ہے تب سے میں اپنے ماجائے کو رو نہیں سکی اس سے کہو ایک مکان خالی کر دے جہاں میں اپنے ماجائے کا ماتم کر سکوں اجرکملاللہ ایک گھر خالی کیا گیا زینب اس مجلس کی خطیبہ تھی وہ مسائب بیان کر رہی تھی جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جس نے ٹیلہ زینبیہ سے اپنے بھائیہ کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا تھا شام کی پرسدار عورت شریع کے مجلس تھی تین دن تک گریہ ہوا جب کافلہ چلنے کو تیار ہوا مدینہ کی طرف تو روایت کہتی ہے زینب نے کہا سجاد اس سے کہو کہ آزاد ہی کر رہا ہے تو ہمارا لوٹا ہوا مال و اسباب واپس کر دے بس ازادہ روحق گریہ آدھا ہو جائے مسائب کے چند جملے ہیں رونے کے ایام ہیں یہ بے کسی کے ایام ہیں لوٹا باب آیا مجھے نہیں پتا کہ بی بیوں کے لئے کی حالت کیا ہوئی جب ننہ صاحب ایک گہوارہ آیا تو شاید رباب نے کلیجہ پکڑ لیا ہو کہو میرے لان صغار کربلا کی زمین پہ سو رہے ہو لو لاجلے گہوارہ آگیا جلی ہوئی اور نہیں خون میں ڈوبے ہوئے گوشوارے آئے زندان کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا لاجلی سکینہ بالوں سے چہرہ چھپانا چاہتی تھی میری لان لو اب تمہاری چادر آگئی عجرکملاللہ اس کے بعد شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے میں وہی بات ارز کرنا چاہتا ہوں روایت کہتی ہے جو سر آتا تھا کوئی وارس بی بی آگے بڑھ کے سر کو لے لیتی تھی سر پہ سر آتے رہے بی بیاں وارسوں کے سروں کو لیتی رہی اکبر کا چاند سا سر آیا امی لیلہ نے آگوش پھیلا دی آجا میرے لان تیری ماں تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترز گئی میرے اکبر قاسم کا سر آیا امی فروا آگے بڑھی علی اسغر کا ننہ سے سر آیا رباب نے گور پھیلا دی اور روایتیں کہتی ہے اب دو سر ساتھ آئے جنہیں لینے کے لیے سیدانیوں میں سے کوئی آگے نہ بڑھی جب کوئی آگے نہ بڑھی تو شام کی پرسدار عورتوں نے کچھ دیر انتظار کیا جب کوئی آگے نہ بڑھی تو عدب سے ہاتھ جوڑ کے کہا سیدانیوں اگر ان بچوں کی ماں اب زندہ نہ ہو تو اجازت دو ہم ان سروں کو لے لے بس جیسے ہی یہ کہا زینب طلب گئی کہا بی بیوں ایسا نہ کہو ان کی ماں میں موجود ہوں مگر یہ بتاؤ میں اپنے ماں جائے کا ماتم کرو یا اپنے شہزابوں کا ماتم کرو عجرکم اللہ عجرکم اللہ قافلہ وارد کربلا ہوا روزہر بھئی حسین کی قبر کا پہلا ظاہر عبداللہ ابن جعفر انساء حضرت جعبیر ابن عبداللہ انساری میدان کربلا میں ہیں پہلا ظاہر روزہربعین غسل کی افرات میں صاف لباس پہنا مقتل کی طرف آئے قبر حسین پہ خود کو گرا دیا قبر سے لپٹ کے فریاد کرنے لگے آواز دیتے ہیں اے میرے حبیب میرے دوست شہزادے میرے آقا میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے پھر جابیر نے خود ہی کہا ارے مولا آپ جواب دے بھی کیسے کہ آپ کی رگھائے گردن کو کاٹ دیا گیا اسی اسلام سہرائے کربلا میں سناٹے میں اوٹوں کی گردن میں بندی ہوئی گھنٹیوں کی مدھم آواز گونجنے لگی قبر حسین سے آواز آئی جابیر اب میری قبر سے ہٹ جاؤ میری بیکس بیل آ رہی ہے جابیر قبر سے جدہ ہو گئے قافلہ وارد کربلا ہوا روایت کہتی ہے سیدہ علیہ نے خود کو پشتے لاکہ سے قبر حسین پہ گرا دیا سہرائے کربلا میں وہاں محمدہ وہاں علیہ کی آوازیں گونجنے لگیں تین دن تک ماتم ہوا اور جب تیس رہ دین آیا آجان آروہ قافلہ کربلا جانے کے لیے کربلا سے مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گیا زینب نے ایک ایک بی بی کو محملوں میں سوار کر آیا روایت کہتی ہے جب ساری سیدانیہ سوار ہو گئی تو زینب کی نظر پڑی دیکھا رباب ابھی قبر حسین سے لپتی ہے بس آزار مجلس تمام حق کے گریہ عادہ ہو جائے رباب قبر حسین سے لپتی ہے زینب نے بہن امم کلسوم کو اشارہ کیا بہن بھابی کو قبر سے جدہ کرو قافلہ چلنے کو تیار ہے امم کلسوم آئی شانہ ہلایا پھو بھابی رباب اٹھئے قافلہ تیار ہے قافلہ جانے کو تیار ہے کا شہزادی میں مدینہ جا کے کیا کروں گی شہزادی آپ مدینہ جائیے میں اپنے والی و وارث کی قبر کو چھوڑ کے نہ جاؤں گی میں یہی رہوں گی کبھی اپنے والی و وارث کی قبر سے جدہ نہیں ہوں گی امم کلسوم نے جب دیکھا آئی بہن زینب زینب آئی آگے بڑھیں شانہ ہلایا بابی رباب چلیئے قافلہ تیار ہے مدینہ جانا ہے سر اٹھایا کہا بی بی شہزادی زینب مدینہ آپ جائیے مبارک ہو جائیے بی بی اس لیے کہ وہاں آپ کے شعور عبداللہ موجود ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کے شہزادے قتل ہو گئے مگر میں کیا کرو جاکے؟ میری مانگ بھی اجھل گئی میری گود بھی اجھل گئی میرا آسگر بھی کربلا کی زمین پر سو گئے میرے سر تاج بھی گلہ کٹا کے سو گئے میرے جینے کا ایک سہارا میری ننی سکینہ تھی وہاں بھی زندان میں رہ گئی بی بی میں مدینہ جا کے کیا کروں گی میں یہی اپنے آقا کی قبر پہ رہوں گی روایت کہتی ہے جب قبر سے جدہ نہ ہوئی تو زینب نے سید سجاد کی طرف دیکھا دونوں پھپیوں کی گفتگو سن چکے تھے سید سجاد آگے آئے کہا اممہ رباب اٹھئے کافلہ جا رہا ہے اممہ چلیے اس سہرہ میں آخر آپ کیسے رہیں گی اس سنسان سہرہ میں آپ کیسے رہیں گی قبر پر روایت کہتی ہے رباب نے سر اٹھایا ایک سوال کیا بیٹا سید سجاد یہ جو اٹھنے کا حکم دے رہے ہو یہ بیٹے کا حکم ہے یا امام وقت کا جانتے تھے سید سجاد جانتے تھے بس اسی لئے کہا اممہ یہ امام وقت کا حکم ہے جیسے ہی امام وقت کا حکم سنا قبر سے رباب اٹھ گئی آواز دیوالی وارس اگر امام وقت کا حکم نہ ہوتا تو کبھی آپ کی قبر سے نہ جاتی اور اب جا رہی ہوں تو وعدہ ہے تا زندگی جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی اس لئے کہ میں نہیں بھول سکتی آپ کا لاشا بے گھول و کفان زمین کربلا پر پریاں پڑا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ مَاطَمِ حُسَيْن موسیقی